فرنڈز امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرنڈز آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ منی کے پتلے پن کو کیسے دور کیا جائے منی کے پتلے پن کی بہت ساری وجوہات ہیں جیسے کہ اچھی خوراک کا نہ ملنا انسان کی خوراک ٹھیک نہ ہو اور وہ بقائدگی سے اپنی شہوت پورا کرنے کے لیے مجتزنی کا سہارا لیتا ہے پھر وہ اس خراب عادت میں مبتلا ہو جاتا ہے پھر اس کے لیے عادت چھوڑنا مشکل ہو جاتی ہے بعد میں اور کم عمر میں اسے مردانہ طاقت میں بھی کمی آ جاتی ہے بالوں کا گرنا، منی کا پتلہ ہونا، جسم میں کمزوری ہو جانا، خوشکی کا ہو جانا یہ سب چیزیں ظاہر ہو جاتی ہیں آج کل کچھ ویب سائٹ پہ یہ افوائیں پھلائی جا رہی ہیں کہ سائنس یہ کہتی ہے کہ منہ خارج ہونے سے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ بھی سرہ سر غلط ہے سامین سائنس اور ریسرچ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ مجتبہ زنی بہت نقصان دے ہیں سو فیصد نقصان دے ہیں تو زنی سے ہر انزال کے وقت انسان کو نچوڑتی ہے ایک طرح سے کیونکہ زنی نے اس پر انزال کو ضائع کرتا ہے جو کہ انسان کو فٹ رہنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور وہ یہ بھی ثابت ہوا ہے ریسرچ سے کہ مہدہ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کرتا جس کی وجہ سے دماغ بھی کافی متاثر ہو جاتا ہے ذہنی دماغ کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے منی گاڑ کرنے کی کئی طریقے آپ کو انٹرنیٹ پر بتائی جاتے ہیں لیکن کافی ایکسپینسیو ہوتے ہیں اور ٹائم بھی کافی لمبا ہوتا ہے لیکن سامین میں جو آپ کو منی گاڑ کرنے کا گریلیو نسخہ بتاؤں گی وہ بہت ہی آسان ہے اور سستا علاج ہے تو سامین میں اب چلتے ہیں اپنے نسخہ کی طرف ایک چمچ موتی سفید کا پاؤڈر آدھا لیٹر دودھ پانی میں ڈال کے ہلکی آنچ پر پکائیں جب دودھ ڈیٹھ پاؤڈر رہ جائے اور گاڑا ہو جائے تو اس میں آدھا چمچ چینی ڈال کر ہل کر لیں اور ٹھنڈا کر کے اس کو کھائیں تو منی کا پتلاپن صورت انزال اور جاریان میں بہت ہی مفید ہے موسیقی